اللہ کی قسم تو صحابہ نے کیا کہا کہنے لگے محبوب جس رب نے آپ کو نبی بنا کے بیٹا ہے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا ہے ہمیں اس اللہ کی قسم ہے محبوب مقصد ایک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ملاد بنا رہے ہیں ایک مقصد ہے کہ بدل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اب یہ بیان کر دیا اس سے بات آؤ ملاد کی محبوب میں آنے والو یہ کوئی عام محبوب نہیں سنو میرے محبوب نے قسمیں لے لی کہ فقی بتاؤ میرا ملاد کا بہت ہے میرے آنے کی حجید کر رہے تھے صحابہ نے قسمیں دیدی کہ یا رسول اللہ ہمیں رب کی قسم ہے ہم آپ کا مراج کر رہے تھے کوئی اور مقصد نہیں آپ کی آنے کے تجزے کر رہے تھے کوئی اور وجہ نہیں اللہ کو بھکا رہے تھے اللہ کی یاد کر رہے تھے اللہ کی حمد کر رہے تھے اللہ کا شکر کر رہے تھے مقصد ایک تھا کہ اللہ نے آپ کو بیٹھ کے مارے اوپر احسان پھوا دیا ہے اب میرے محبوب نے کہا صحابہ مجھے تو پتا تھا کہ تم یہی کر رہے ہو کیونکہ گھر بیٹھا تھا جبریل نے پیغام دے دیا تھا کہ کیا کر رہے ہو لیکن پوچھا تھا میرے دیوانوں کو بتا جائے کہ ملاد عام بات نہیں بلکہ یہ وہ انداز ہے کہ کرے بندہ زبین پہ آخری عرش بری میں لگ جاتی ہے میرے محبوب نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اصل میں بات یہ تھی میں گھر میں بیٹھا تھا تم یہاں میں میرا ملاد کر رہے تھے کیا ہوا جانی جبریل اللہ نے آسمانوں سے جبریل امین کو بیٹھ دیا دیکھو ملاد کتنا پسند ہے اللہ کو اپنے نبی کے تذکرے کتنے اچھے لگتے ہیں اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں جبریل آئے ہیں آپ کے کیا کہا محبوب آپ کے دیوانے ہیں آپ کے مستانے ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے ماننے والے ہیں آپ سے محبت کرنے والے ہیں آپ سے چاہت کرنے والے ہیں آپ کا ملاد کر رہے ہیں یہ تو پھرچے پریبے بیٹھے ہیں لیکن تمہارے صحابہ تمہارا دکھر کر رہے ہیں اللہ نے کیا سکھا ہے اللہ نے زشتوں کو جمع کر لیا ہے اللہ نے ارشی آدم پر فرشتوں کو کتھا کیا فرشتوں کو سامنے بٹھایا ہے اور کیا کہا اللہ فرشتوں کے سامنے آپ کے نبی کے صحابہ کا حضر کر رہا ہے اللہ فرشتوں کے سامنے آپ کے صحابہ کا حضر کر رہا ہے کہ دیکھو فرشتوں جن کو نبی ریا ہے وہ پھولے نہیں ہیں وہ کلمہ پڑ کے پیچھے نہیں ہمیں ہیں بلکہ آج بھی اگر مسجد میں بیٹھے ہیں تو ایک تنکرہ کر رہے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے میرے اللہ حضرت نے لکھا ارے اور تم پر میرے آقا کی انائت نہ صحیح اور تم پر میرے آقا کی انائت نہ صحیح ارے منکروں سلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا کہ محبوب جن کو نبی دیا ہے کہاں کہ محبوب جن کو ایجویر جاؤ میرے محبوب کو بیغام دے دو کہ جن کو نبی دیا ہے وہ بھولے نہیں ہیں ایک طرف نہیں ہوئے کلمہ پڑ کے سیدھ پہ نہیں چلے گئے یہ نہیں کہ نبی تم جانو تمہاری امت جانے باقی جانے ہم نماز پڑھیں گے ہم روضہ رکھیں گے ہم زکاة دیں گے ہم حج کریں گے ہم سے کچھ اور نہیں ہوتا آپ کا ملاد نہیں ہوتا نہیں خدا کی قسم صحابہ نے یہ نہیں کیا بلکہ صحابہ نے بتا دیا ارے لوگوں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں مہاون بڑا مشکل ہے لوگوں کے ساتھ مقابلہ بھی ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ آرائی بھی ہوتی ہے ارے لوگوں سن لو جہاں پر جہاد بھی ضروری ہے وہاں پہ نبی کا ملاد بھی ضروری ہے سبحان اللہ نارہ تکبیر نارہ رسال نارہ حضری نارہ غوثیہ علماء اہل سنر فیضان ملاج فیضان ملاج جاری رمی انشاء اللہ قربان جائیے اگر ہم صحابہ کو دیکھیں ہم تو صحابہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو اپنے آپ کو زیادہ فقر والا نہ سمجھ رہنا کیوں کہیں لیکن نبی کے صحابہ کی معمولی بات ہے جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے حضور کے ساتھ قدارے ہیں اپنے لمحات ہیں صبح ہیں شام ہیں رات ہیں جو بھی لمحات ہیں معمول کے ساتھ قدارنے والے ہیں تم بعد میں آنے والوں جو کچھ بھی بن جاؤ لیکن نبی کے صحابہ نہیں پر کرتے صحابہ جیزا مقام نہیں پا سکتے کیوں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر خطاب کی بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں سنو اگر نبی کا صحابی چھوڑی دیر آرام کرے کیا کرے چھوڑی دیر آرام کرے چھوڑی دیر سو جائے نبی کے صحابی کا سونا ایک طرف تمہارے پوری صحابی ہوگا تم نفر پڑو نماز پڑو حج کرو سکار کرو روزے رکھو دل کو روزہ ہے رات کو عبادت ہے اوٹھوٹ کے تحجیر پڑھتے ہو نفر پڑھتے ہو جو پردیک کرتے رہو میرے نبی کا امتی جو صحابی ہوگا کہنے لگے وہ تھوڑی دیر سو جائے تم پوری زندگی نیتیاں کرتے رہو عمال کرتے رہو تمہارے پوری زندگی وہ ایک طرف ہے نبی کے صحابی کا تھوڑی دیر سونا وہ تم سے زیادہ عالی ہو جاتا ہے سبحان اللہ وہ کوئی عام بندے ہیں ارے نبی کے صحابی کوئی عام ہیں تو صحابی نے جب وقت ان کا عالی ہے بڑا کمتی بلکتا ہے دفلوں کے ساتھ مقابلے ہوتے ہیں دن رات اور آئیاں ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود صحابہ نے حضور کے آنے کی خوشی کی حضور کام بلا